اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں انویزیبل ٹاول انویزیبل ویڈیو تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کس طرح سے ویڈیو بنانی ہے کچھ اس طرح سے پہلے خالی ہے اس آپ نے لے لینے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں انڈور بنا رہا ہوں تو یہاں میری لائٹنگ کا مسئلہ رہا ہے جو بعد میں ایڈیٹنگ کے ٹائم بھی مسئلہ ہے اگر آپ اوٹڈور اگر یہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو بہت اچھے سے یہ ایڈیٹ ہو جائے گی لیکن طریقہ آپ کو بتانا ہمارا مطلب ہے وہ بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آنا ہے کائن ماسٹر میں یہاں سے سکسٹین نائن ریشو ہم نے لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے آنا ہے میڈیا میں میڈیا میں آنے کے بعد جو ویڈیو ہم نے شوٹ کی ہے تو اسے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو خالی ایریا ہم نے اس کا ویڈیو کا کیپچر کیا تھا وہاں سے ہم نے ایک پکچر لینی ہے پکچر کیپچر کرنی ہے تو پکچر ہم نے لے لی ہے یہاں سے اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا فالتو ایریا پہلے سے جہاں کی ہم نے پکچر لے لی ہے اسے ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے یہاں سے ٹرمپ لیفٹ کر دیں گے ٹرمپ لیفٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ کچھ اس طرح سے دیکھیں ویڈیو بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں آنا ہے دراہ میں میڈیا میڈیا کے بعد دراہ میں آنے کے بعد یہاں سے ہم نے دراہ کرنی ہے گرین سکرین دیان رکھیں کہ اوپر آپ کو بہت سارے کلر مل جاتے ہیں وہاں سے ایک گرین سکرین لینی ہے اور دوسرا جو ڈراہ میں چورس سچکور ہے یہ لے لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح سے ڈراہ کر دینا ہے پورا جتنا باڈی ہے تو آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے یوز کرنے ہم نے آپ کو یہاں پہ اس کی ڈوریشن برابر کر لینی ہے کہ جتنی ہماری ویڈیو ہے جہاں پہ ٹاول اس طرح پھینک دیا ہے تو اس کے بعد یہاں تک ہمیں اسے ایکسپینڈ کر دینا ہے یہ سلیر کو جو ہم نے ڈراہ کیلئے ہے اسے اس کی ڈوریشن اس کے ساتھ برابر رکھ دینا ہے یہ برابر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا ہمیں آگے کچھ سپلٹ کرنا ہے ٹرم پیٹ پلیٹ کرنا ہے کیونکہ اینڈ والا جو تھوڑا سے ویڈیو ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی وہاں میں چاہیے تو یہاں پہ لیاتا ہوں یہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں سے میں اس کو یہ یہاں آپ کو نظر آر ہوگا یہاں سے ہم نے اس کو لیفٹ کی طرف ٹرم کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ٹرم میں آئیں گے تو ٹرم لیفٹ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا تو جو ہمارے نیچے ہم نے بھی ڈراہ کیے گرین تو اسے ہم تھوڑا سا آگے لے جائیں گے ویڈیو کے انڈ تک تو اس طرح ویڈیو کے انڈ تک لے آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا اوپر کی انیمیشن کا بٹن تو اسے ہم نیچے لے آتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ڈاول کچھ ٹیڑا میڑے تو میں کچھ ڈاول کے ایسا کٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں اسے رکھتے تھا ہوں اور اس کے بعد اسے ہمیں کی انیمیشن نظر آ رہا ہے یہاں سے انیمیشن آگے دیتے رہیں گے تو یہاں پہ کی انیمیشن ہو گیا تھوڑا آگے جانے ہی جو ہی ٹاول اوپر جائے گا ہم نے اپنے جو گرین ڈراغ کیا ہوا ہے اسے ہم اوپر لے کے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جیسے بھی یہ جیسے جیسے اوپر جا رہا ہے اسی طرح ہم نے اوپر لے کے جانے ہیں وار وٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ٹائم زائے نہ ہو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لفٹ سائٹ پہ ہمارا کچھ اریا بچ رہا ہے اوپر کے اریا کچھ بچ رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے دوبارہ ڈراغ کرنا ہوگا سیم میڈیا میں جا کر تو ڈراغ میں جا کر یہاں پہ ہم نے اسے ڈراغ کر کے دھیان رہے کہ جہاں سے نیچے والی ہمارا گرین پتم ہو گیا اوپر اس سے آگے آپ لیئر نیچے دیکھ سکتے ہوں لیئر اس سے اس کے بعد آنی چاہیے تو یہاں سے اسے بھی سہم میں انیمیشن دے دیتا ہوں وہ طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو وہ وقت جائے کیے بغیر آپ اسی طرح انیمیشن دیتے رہیں دائیں بائیں یا جس طرف بھی آپ کو ضرورت ہے اس طرح سے آپ اسے انیمیشن دیتے رہیں اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کر دینا ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہم نے پکچر کیپچر کی تھی وہ ہمیں اب چاہیے ہوگی اب بیکراؤنڈ میں میڈیا میڈیا کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ کیپچر میں آئیں گے کیپچر میں یہاں پہ یہ ہے اسے ہم نے یہاں تھوڑا بڑھا دینا ہے اس کی ڈیوریشن اور اسے فٹ ٹو سکرین کر دینا ہے یہاں پہ کراپ میں آئیں گے کراپ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے فٹ کر دینا ہے اور یہ جو ایکل کا بٹنوں سے دبا دینا ہے اس کے بعد ہم میڈیا میں آ کر ہماری وہی ویڈیو جو ہم نے بھی ایکسپورٹ کی ہے تو یہاں پہ ہم میں اپسٹری تھوڑی کم کر دیتا ہوں اس کی اپسٹری کم کرنے کے بعد اس کو میں اس طرح سے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ پوری پوری ایڈجسٹ ہو جائے دھیان رہے کہ یہاں تھوڑا مسئلہ آئے گا اگر آپ آؤٹڈور اسے شوٹ کریں ویڈیو تو بہت ہی زبردست ایڈجسٹ ہو جائے گی یہاں پہ لائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ جب میں کیمرے کے سامنے ہوں تو لائٹ بڑھ جاتی ہے نہیں ہوں تو لائٹ کم ہو جاتی ہے ریفلیکٹ پڑھ رہا ہے کیمرے پہ کچھ اس طرح سے تو اب دیکھنے میں آپ کو پتہ چلے گا تو اس کے بعد یہ اس طرح سے کچھ ویڈیو ہے ہم نے اس لئے کو سلیک کرنے سلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں کروما کی کروما کی کے بعد شو ماسک آر لیڈی ہم نے سلیک کی ہوئے وہاں پہ انیبل کرنے انیبل کرنے کے بعد گرین کلر ہم نے یہاں سے چوز کر دینا ہے گرین کلر چوز کرنے کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ماسک ہم دہان رہے جو گرین تھی وہ یہاں پہ بالکل بلیک نظر آنے چاہیے اور باقی وائٹ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی تو لائٹ کا وہی جو میں نے بولا تھا فرق نظر آ رہا ہوگا لیکن گرین جو ہے سائیڈوں پہ ایج نظر آ رہے ہیں گرین کے تو اسے ہم نے مزید ایڈجس کرنا ہے یہاں پہ کروما کی میں جا کر آپ پرام سے کر سکتے ہیں اور ہم جلدی میں صرف آپ کو بتانے کیلئے کر رہے ہیں یہ صرف طریقہ آپ جان جائیں تو یہاں کروما کی میں آ کر اسے تھوڑا سا ہم نے ایڈجس کر لینا ہے ختم ہو جائیں تو اس طرح سے کچھ مہنے سے ایڈجس کر دیا ہے آپ اس سے بہت اچھا کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھ لئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ